سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو سیعت کے مسائل سے ہر عمر کے فراد کو سامنا رہتا ہے چھوٹی عمر کی بچوں کو آسینہ خراب رہتا ہے تو بڑی عمر کی لوگ جسم کے درد کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ جوان لوگ بھی ہوا لگنے کے سبب سردرد خانسی نزلز کام کا بھی شکار ہو جاتے ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے ڈاکٹروں کی مہنگی دوا کے استعمال کے بجائے قدرت کی وجہ ہوئے توفہ پر اگر انسار کیا جائے تو اس حوالے سے ادرک ایک بہترین توفہ ہے ادرک کے سردی کے موسم میں فائدے نمبر برن سردی کے اثرات کے لیے عام طور پر سردی کے موسم میں ذرا سی بے تیاتی کے سبب ہوا لگ جاتی ہے جس کے سبب سردرد خانسی زکام نزلہ جہاں تک کہ بخار بھی ہو سکتا ہے ان اثرات کے خاتمے کے لیے ادرک کی چائے بہتری ثابت ہو سکتی ہے اس کی تیاری کا طریقہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ٹکرہ ادرک ایک ٹکرہ دالچینی دو حصے لیمن اس سے لے لیں ایک کپ کا پانی میں اس کو اس وقت تک اُبالیں جب تک کہ پانی آدھا رہ جائے اس کے بعد اس میں حساب زیکہ شاہر شامل کر کے پی لیں اس سے دوسرے اس سے سردی کے اثرات ختم ہو جاتا ہے نمبر دو جوروں کے درد کے لیے فائدہ مند سردی کے موسم اضافے کے ساتھ جوروں کے درد میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے سردی کا موسم ایک نا پسندیا موسم بن جاتا ہے مگر ان کے لیے ادرک کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے روز ادرک کے چھوٹے ٹکرے کو چوبانے سے یا پھر ادرک کو سکا کر پاورڈر بنا کر چھوٹکی بھر لینے سے درد کشش ادوا سے جان چھروائی جا سکتی ہے نمبر تھری ریشے والی خانسی کے لیے عام طور پر سردی کی ہوا کا اثر شیر خوا بچوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے سبب سینے کو ہوا لگ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ریشے والی خانسی شروع ہو جاتی ہے جو بہت تکلیف دا ثابت ہوتی ہے اور اس کے ورائے وقت نے سنبھالا جائے تو یہ نمونیاں بھی تبدیل ہو سکتا ہے اس تکلیف کے صورت میں تھوڑا سا ادرک کا رست نکال لیں اس میں ہم وزن شیر شامل کریں اس کو بچیوں کو چٹائیں اس سے ایک جانب توریشیا پیٹ کے راستے خارج ہو جائے گا اور خانسی میں بھی ارام ملے گا قوت مدافت میں اضافہ عام طور پر سردی کے موسم میں تمام بیماریاں ان لوگوں پر حامل ہوتی ہیں جن کی قوت مدافت کمزور ہوتی ہے اس وجہ سے ادرک کا استعمال بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا سی خوشک ادرک ایک چمس لیں اس میں تھوڑا سا لونگ پاورڈر شامل کریں دیں اور اس میں شاید ملا کر دن میں تین بار استعمال کریں اس سے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت ملتی ہے